ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے 1947 سے لے کر 2022 تک چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کتنا عرصہ اپنے عوضوں پر فائز رہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والے مزید ویڈیوز آپ کو مصور ہو سکے ناظرین پاکستان کے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام سر میاں عبد الرشید تھا انہوں نے 27 جون 1999 سے لے کر 29 جون 1954 تک چیف جسٹس آف پاکستان کے فرائز سر انجام دیے پاکستان کے دوسری چیف جسٹس مسٹر محمد منیر تھے جسٹس محمد منیر 29 جون 1954 سے لے کر 2 مئی 1960 تک یعنی 5 سال اور 308 دن چیف جسٹس آف پاکستان رہے تیسرے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام محمد شہاب الدین تھا جسٹس محمد شہاب الدین 3 مئی 1960 سے لے کر 12 مئی 1960 یعنی کہ محض 9 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے چوتھے چیف جسٹس کا نام ایلون رابرڈ کارنیلیس تھا آپ 13 مئی 1960 سے لے کر 29 فروری 1968 یعنی کہ سات سان اور 292 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے ناظرین پانچوے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس شیخ عبد الرحمن تھا جسٹس شیخ عبد الرحمن 1 مارچ 1968 سے لے کر 3 جون 1968 یعنی کہ 94 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے چھتے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام فضل اکبر تھا جسٹس فضل اکبر 4 جون 1968 سے لے کر 17 نومبر 1968 یعنی کہ 166 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عودے پر فائز رہے ساتھویں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام پانچوے حمود الرحمن تھا جسٹس حمود الرحمن 18 نومبر 1968 سے لے کر 31 اکتوبر 1975 یعنی کہ چھے سال اور 347 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عودے پر فائز رہے آٹھوے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس یاکوب علی تھا جسٹس یاکوب علی ایک نومبر 1975 سے لے کر 25 سبٹمبر 1970 یعنی کہ ایک سال اور 325 دن تک چیٹ جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے. نومیں چیٹ جستس آف پاکستان کا نام جسٹس شیر انوارالحق تھا. جسٹس شیر انوارالحق تئیس سبتمبر 1977 سے لے کر مارچ building یعنی کہ تین سال اور 183 دن تک چیٹ جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے. دس میں چیٹ جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس محمد حلیم تھا جسٹس محمد حلیم 23 مارچ 1980 سے لے کر 31 دسمبر 1999 یعنی کہ آٹھ سال اور 283 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ناظرین گیاروے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس افزال زلا تھا جسٹس افزال زلا ایک جنوری 1990 سے لے کر 18 اپریل 1993 یعنی کہ تین سال اور 107 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے باروے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس نسیم حسن شاہ تھا جسٹس نسیم حسن شاہ 17 اپریل 1993 سے لے کر 14 اپریل 1994 یعنی کہ تین سو باسٹھ دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے تیرہوے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس سید سجاد علی شاہ جسٹس سید سجاد علی شاہ 5 جون 1994 سے لے کر 2 دسمبر 1997 تک یعنی کہ 3 سال اور 180 دن چیف جسٹس آف پاکستان کے عوضے پر پائز رہے چودوے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس اچمل میہ تھا جسٹس اچمل میہ 27 دسمبر 1997 سے لے کر 30 جون 1999 تک یعنی کہ 1 سال اور 180 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عوضے پر فائز رہے پندروے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس سعید الزمان صدیقی تھا جسٹس سعید الزمان صدیقی 1 جولائے 1999 سے لے کر 26 جنوری 2000 یعنی کہ 209 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عوضے پر فائز رہے ناظرین 16 چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس ارشاد حسن خان تھا جسٹس ارشاد حسن خان 26 جنوری 2000 سے لے کر 6 جنوری 2002 ایک سال اور 345 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ستروے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس بشیر جہانگیری تھا جسٹس بشیر جہانگیری 7 جنوری 2002 سے لے کر 31 جنوری 2002 یعنی کہ 24 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے اٹھارویں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جسٹس شیف ریاض احمد تھا جسٹس شیف ریاض احمد ایک فروری 2002 سے لے کر 31 دسمبر 2003 تک یعنی کہ ایک سال اور 333 دن چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے انیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام نازم حسین صدیقی تھا جسٹس نازم حسین صدیقی 31 دسمبر 2003 سے لے کر 29 جون 2005 یعنی ایک سال اور 180 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ناظرین بیسوے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام افتخار محمد چودری تھا جسٹس افتخار محمد چودری 29 جون 2005 سے لے کر 9 مارچ 2007 یعنی کہ ایک سال اور 250 دن چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ان کے بعد جسٹس جعوید اقبال 9 مارچ 2007 سے لے کر 24 مارچ 2007 یعنی کہ 15 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے اسی دورانی میں رانہ بھگوانگداز 25 مارچ 2007 سے لے کر 20 جولائی 2007 یعنی کہ 87 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے ان کے بعد جسٹس افتخار محمد چودری کو دوبارہ بحال کیا گیا اور وہ 20 جولائی 2007 سے لے کر 3 نومنگبر 2007 یعنی کہ 136 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ناظرین 21 چیف جسٹس آف پاکستان کا نام عبد الحمید ڈوگر تھا جسٹس عبد الحمید ڈوگر 3 نومنگبر 2007 سے لے کر 21 مارچ 2009 یعنی کہ 1 سال اور 138 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ان کے بعد افتخار محمد چودری جو کہ تیسری دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے جسٹس افتخار محمد چودری 21 مارچ 2009 سے لے کر 11 دسمبر 2013 یعنی کہ 4 سال اور 265 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے 20 میں چیف جسٹس تصدق حسین جلانی تھے جسٹس تصدق حسین جلانی 12 دسمبر 2013 سے لے کر 6 جولائی 2014 یعنی کہ 176 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے ناظرین 22 میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام ناصر الملک تھا جسٹس ناصر الملک 7 جولائی 2014 سے لے کر 16 اگست 2015 یعنی کہ 1 سال اور 70 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے 23 میں چیف جسٹس آف پاکستان جواد ایس خواجہ تھے جسٹس جواد ایس خواجہ 17 اگست 2015 سے لے کر 9 ستمبر 2015 یعنی کہ 23 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے 24 میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام انور زہید جمالی تھا جسٹس انور زہید جمالی 10 ستمبر 2015 سے لے کر 30 دسمبر 2016 یعنی کہ 1 سال اور 111 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے 25 میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام میا ساکم نصار تھا جسٹس میا ساکم نصار 31 دسمبر 2016 سے لے کر 17 جنوری 2019 یعنی کہ 2 سال اور 17 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے 26 میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام آصف سعید خان خوصہ تھا جسٹس آف سعید خان خوصہ 18 جنوری 2019 سے لے کر 20 دسمبر 2019 یعنی کہ 336 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے 27 میں چیف جسٹس آف پاکستان کا نام گلزار احمد تھا جسٹس گلزار احمد 31 دسمبر 2019 سے لے کر 1 فروری 2022 یعنی کہ 2 سال اور 42 دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہے ناظرین 28 چیف جسٹس آف پاکستان کا نام عمر عطا بندیال ہے جو کہ موجودہ دور کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 فروری 2022 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور 16 سپتمبر 2023 یعنی کہ 1 سال اور 226 دن کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دیکھتے رہیے نیوز کلک